امیتاب بچن نے آن لائن گیمز کو ایک نشہ خرار دیا ہے کوئس پر مبنی ریالیٹی شو کون بنے گا کروڑ پتی سیزن پندرہ میں میگا سٹار امیتاب بچن نے آن لائن گیمز کو ایک نشہ خرار دیا ان گیمز کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اپنی پوتی ارادیا کے ساتھ کھیلتے ہیں شو کی پچھے تروی قسط میں میزبان امیتاب بچن نے بیگو سرائی بیہار سے تعلق رکھنے والے روپک کمار کو ہاتھ سیٹ پر خوش آمدید کہا روپک سے پانچ ہزار روپے کا سوال پوچھا گیا شترنج میں وہ کون سا مہرا ہے جو کھیل کے آغاز میں بادشاہ کے بالکل خریب والے خانے پر نہیں رکھا چاہتا دیئے گے اختیارات تھے پیاد ہاتھی ملکہ اور اونٹ سے ہی جواب تھا ہاتھی اس پر مقابلے کے امیدوار روپک نے کہا سر شترنج میرا بچپن سے شوق رہا ہے میرے والد نے مجھے بچپن میں شترنج سکھائی تھی وہ اب حیات نہیں ہے پہلے میں دوسروں کے ساتھ کھیلتا تھا لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے اسی لیے میں آن لائن کھیلتا ہوں انہوں نے مزید کہا جب آن لائن کھیلتا ہوں تو میں دس سے بارہ گھنٹے تک مسلسل کھیلتا ہوں سر کئی بار میں نے رات آٹھ بجے کھیلنا شروع کیا اور اگلے دن صبح پانچ بجے تک کھیلتا رہا اس دوران میری بیوی ناراض ہو گئی اس نے مجھے تنبیہ کیا کہ شترنج نہ کھیلو ورنہ مجھے سزا دی جائے گی بگ بی نے کہا ہاں آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں جب ہم آن لائن کھیلتے ہیں تو ہمیں اگلا گیم کھیلنے کا لالچ ہوتا ہے اس پر امیدوار نے کہا سر یہ ایک نشاہ ہے آپ سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہے امیتاب بچہ نے کہا میں واقعی ایکٹیو نہیں ہوں میں صرف بے ترتیب لکھتا ہوں میرے بہت سے دوست اور پروستار مجھ سے بات کرتے ہیں میں انہیں جواب دیتا ہوں روپک نے کہا سر آپ بہت اپ ڈیت ہے آپ کی تورنائی حیرت انگیز ہے امیتاب نے کہا اس کے لیے زیادہ تورنائی کی ضرورت نہیں ہے میں صرف ٹیکسز ٹائپ کرتا ہوں کسی نے مجھے اس پلات فارم پر آنے کا مشورہ دیا تھا تو میں کبھی کبھی لکھتا ہوں امیدوار کہ اس سوال پر سر کیا آپ اپنی پوتی ارادیا کے ساتھ شترنچ کھیلتے ہیں امیتاب نے کہا میں شترنچ زیادہ نہیں کھیلتا کیونکہ میں اس میں اچھا نہیں ہوں لیکن ہاں میں ان کے ساتھ دوسرے کھیل کھیلتا ہوں خیال رہے کہ کون بنے کا کروڑپتی پندرہ سونی پر نشر ہوتا ہے موسیقی